بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نسلی ونسلیم علی رسوله الكریم وما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعی لأل محمد كم سلیتا علی ابراہیم وعی لأل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کم بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا بلے سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکم ازبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلٹ فارم سے دلس حدیث کے پرگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین محترم آج کی نشیست میں ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ یقیناً ٹائٹل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ غرر کی جو ممانت ہے خرید فروخت کے معاملات میں یہ ہمارا آج کا عنوان ہے خاص طور پر اور آج کی نشیست کے معازز ممانی یقیناً آپ کو پتا ہے حضرت مولانا مفتی عثمان اکبر صاحب دامد برکاتہ ہم گفتگو ہماری جہاری ہے اور گفتگو کا جو تناظر ہے وہ مبی مبی کا مطلب جو پروڈکٹ ہوتی ہے خرید و فروخت جس کو ہم کہتے ہیں جس چیز کو ہم خرید رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اس پروڈکٹ کی خصوصیات پر بات ہو رہی ہے جس کو عربی میں اسطلاح میں مبی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کی خصوصیات چل رہی ہیں اور آج ہم نے خاص طور پر اس پورے خرید و فروخت کے معاملے میں جو غرر کا پہلو ہے اب یہ غرر کیا ہے یہ بھی بڑا ایک عام سوال ہے کیونکہ غرر دیکھتے ہی آپ کے چھکے چھوٹ گئے ہوں گے کہ اتنا بڑا غرر لکھاو ہے ٹائٹل بھی ہے کیا چیز مفتی عثمان اکبر صاحب موجود ہے ہم نے کہاں گھبرانہ نہیں ہے سب کچھ پوچھیں گے ان سے یہ جان بوجھ کر ہم نے اس کی وضاحت ٹائٹل میں نہیں کی کیونکہ کچھ چیزیں سپرائز یہ اچھی لگتی ہیں مفتی صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا لمبے بریک کے بعد کہاں تھے سر میں یہی پہ تھا اچھا میں نہیں تھا چلیں جی بہت شکریہ پروگرام کے آغاز میں حدیث شامل کرتے ہیں ترمزی شریف کی روایت ہے عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ خال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بی الغرر عابل صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر بے غرر سے منع فرمایا ہے غرر کی میں نے جس طرح کہا کہ وضاحت انشاءاللہ لیں گے مصاب سے حضرت ابو حریرت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مصاب سب سے پہلے اس حدیث کی کچھ تشریح حسب روایت اور چونکہ تھوڑا سا گیپ آیا ہے بیچ میں ہماری گفتگو اور نشستیں کچھ بیچ میں نہیں ہوئی ہیں تو پہلا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے مبی کی خصوصیات کو لے کر اس سے اس آج کے عنوان کو جوڑ کر ذرا گفتگو کو چلائیں پھر انشاءاللہ آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو ہے تو پچھلے تقریباً چار پانچ نشستوں سے ہم یہی جیسے آپ نے بتایا ہے سبجیکٹ میٹر جو چیز ہماری ٹرانزیکشن خرید و فروت کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کی چند ایک ہم نے خصوصیات شروع میں اجمالاً بیان کی تھی پھر اس میں سے ہر ایک کو لے کر اس کے اوپر نشستیں ہوئیں سب سے پہلے ہم نے اس کی ملکیت میں ہونا اس پر بات کی تھی کہ بھئی چیز جو آپ فروخت کر رہے ہیں وہ کم از کم آپ کی ملکیت ہونی چاہیے اس کے بغیر آپ کا جو معاملہ ہوگا جو ٹرانزیکشن ہوگی وہ درست نہیں ہوگی ناجائز ہو جائے گی دوسری بات ہم نے کی تھی کہ دوسری جو اس کی ایک اہم شرط ہے کہ جو مبی ہے جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ مال ہونا چاہیے مال متقبم ہونا چاہیے کہ اس کی کچھ مالیت ہو مالیت کے پھر تناظر میں اس کے تحت دو تین نشستیں ہوئیں ہم نے کہ بھئی ایسی چیزیں جو مال نہیں ہیں یا جن کے اندر تقویم نہیں ہے تو ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی مختلف چیزیں تھیں دو تین نشستیں ہم نے اس پر بات کی تیسری جو ایک اہم شرط ہے مبی کے اندر وہ یہ ہے کہ مبی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ قابل حوالہ ہو آپ اس کو دوسرے کو قبضہ کروا سکیں دوسرے کے حوالے کر سکیں اگر ایسی چیز نہیں ہے مبی اگر وہ قابل حوالہ نہیں ہے مقدورت تسلیم اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ مبی مقدورت تسلیم ہو اگر وہ مبی مقدورت تسلیم نہیں ہے وہ حوالہ نہیں کی جا سکتی ہے تو اس چیز کی ٹرانزیکشن کو منع قرار دیا ہے حدیث نے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کے اندر چونکہ غرر آ جاتا ہے تو غرر کی بنیاد غرر ان چند بیماریوں میں سے ان چند خرابیوں میں سے ایک ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی معاملہ خراب ہو سکتا ہے فاسد ہو سکتا ہے ناجائز ہو سکتا ہے اس میں غرر ہے اور لاعلمی ہے کہ جہالت جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی سپیسیفک کریکٹریسٹک کے اندر اسی طرح سود کا جو انسر ہے اگر ٹرانزیکشن کے اندر وہ آ جاتے تو اسی طرح غرر بھی ایک ایسی خرابی ہے ایک ایسی بیماری ہے اس کی بنیاد پر کوئی بھی معاملہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس میں غرر آ گئے اس لیے ناجائز ہے جب تک اس میں غرر ہے اس وقت تک یہ معاملہ ناجائز ہے بعض صورتوں میں غرر ختم کر دیا جائے تو معاملہ سیٹ ہو جاتے ہیں بعض صورتوں میں وہ ٹرانزیکشن وہ پورے گھپوروں معاملہ نئی سرے سے کرنا پڑتا ہے چھیک بہت شکریہ زگل غرر کیا ہے یہ بار بار غرر ہو رہا ہے کیا ہے یہ غرر دیکھیں اس کے مختلف فقہ اکرام نے اس کی مختلف تعریفیں کی مختلف الفاظ میں مختلف تناظر میں اس کی تعریفیں کی گئیں علامہ سرقسی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے الغرر مَا يَكُونُ مَسْتُورَ الْعَقِبَةِ ایسا ایسی خاصیت ایسا سینیریو جس کا جو مصطور الْعَقِبَةِ ہو پھر عربی لفظ ہے کہ بھئی جس کی جس کے نتائج جس کا جو انڈ ہے جس کا الٹیمیٹ جو آپ کے سامنے شکل لانی ہے وہ چھپ رہو وہ آپ کو پتا نہ ہو یہ ایسے بھی ہو سکتے ایسے بھی ہو سکتے آپ نے معاملہ کیا اس کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتا نہیں کہ میرے سامنے جب آئے گا تو کس کیفیت میں ہوگا تو وہ اس کی جو آقیبت ہے اس کا جو انڈ ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہے تو جس چیز کا بھی انڈ ریزلٹ آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا ہم اس میں کہیں گے کہ اس میں غرر پایا جاتا ہے اس کی فقہانے میں اس کی پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کی کلاسز کیا ہو سکتی اس کی چند کلاسز ہیں اس میں پہلی تو یہی ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو آپ کا سبجیکٹ میٹر ہے جو آپ کا معقود آلے ہے جس پر آپ نے معاملہ کیا ہے وہ مقدورت تسلیم نہیں ہے اس کو آپ حوالے نہیں کر سکتے اس کی حوالگی میں مسائلیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ معقود آلے اس میں جو سبجیکٹ میٹر ہے مبی بھی ہو سکتی ہے آپ کی پرائس بھی ہو سکتی ہے آپ کی جو عجرت وغیرہ ہوتی ہے سرویسز کی وہ بھی ہو سکتی ہیں آپ کی جو مدت باز ٹرانزیکشنز میں ہم ایک ٹائم پیریڈ کو رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کام فلان دن تک ہونا چاہیے فلان دن تک ہونا چاہیے تو اس کے اندر جہالت ہو اس کے اندر چیزیں سپیسیفائی نہ ہو تو معقود آلے کے اندر جو ہے تو کسی بھی قسم کی جہالت پائی جائے جو اس کی کلیرنس نہ ہو اس حوالے سے اس میں بھی اس کو بھی جو یہ تو غرر کہا گیا ہے تیسرا یہ ہے کہ بھئی جو آپ معاملہ کر رہے ہیں تو سبجیکٹ میٹر یا جو مبی ہے وہ خریدنے والے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے اور پیسے جو ہے تو بیچنے والے کی ملکیت میں آ جاتے ہیں تو یہ جو ملکیت میں جانا ہے ملکیت کے اندر منتقلی ہے میں آپ کو ایک چیز فروخت کر رہا ہوں وہ آپ کی ملکیت میں جائے گی تو یہ انتقال ملکیت اس عمل کو ہم کسی ایسی چیز پر معلق کر دیں کسی ایسی چیز پر اس کو ڈیپینڈ کر دیں جس کے بارے میں ہمیں معلومات نہ ہو مثلا میں کہتا ہوں کہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں میں موبائل آپ کو بیچتا ہوں لیکن یہ آپ کی ملکیت میں تب ہی جائے گا کہ کل جو ہے تو دوندار قسم کی بارش ہو اب اس کا ہونا نہ ہونا مجھے پتا نہیں ہے تو یہ میں نے اس انتقال ملکیت کو ملکیت کے ٹرانسفر کو ایک ایسی چیز پر جو ہے تو ڈیپینڈ کر دیا اسی چیز کے ساتھ مشروط کر دیا جس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں جس کے معلومات میں کوئی یقینی جو ہے تو ہمارے پاس وہ کچھ نہیں تو یہ چند تین صورتیں ہیں جو فقہہ نے بیان کی ہیں غرر کی تقریباً تمام کی تمام صورتیں وہ انہی بنیادی کٹیگریز کے تحت آ جاتی ہیں اوکی جی جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ یہ جو پہلا آپ نے انصر بتایا اس میں اس کی کلاسز کے حوالے سے جو بات آپ نے شروع کی جہالت کا کہ مبی مقود علیہ جس کو آپ عربی اسلام میں بول رہے ہیں اور سبجیکٹ میں رنگلش میں بات کر رہے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی خاص ایک پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہے جیسے فون ہے لیپ ٹاپ کچھ بھی ایسا یا اور کوئی پرجون کی دکان سے کچھ آپ لے رہے ہیں دال چینی اور یا پھر وہ سرویسز ہو سکتی ہیں جیسے آپ نے کسی سے کوئی کام کیا تو وہ آپ نے سرویسز ان سے لیں وہ ہو سکتی ہیں اسی طرح سے یا تیسری چیز ایک اور آپ نے ذکر کی اور وہ میں بھول گیا ہوں کیا تھی یہ مجھے تھوڑا سے اس حوالے سے اس کی وضاحت مجھے اور چاہیے کہ اس میں جہالت کس طرح سے مطلب ظاہر ہوگی دیکھیں یعنی ہاں تیسری مجھے یاد آگئی کہ وہ آپ نے کہا کہ فلان کام ہم نے لینا ہے کسی سے اور کہنا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر ہو جانا چاہیے فلان دیٹ جو آپ کی مدد ٹائم پیریڈ ٹائم پیریڈ دیکھیں جہالت میں آتا ہوں معقود علیہ کی مختلف چیز طرح اس کی جب ہم قیمت تے کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھئی دو سو دو سو میں آپ کو بھیجتا ہوں اب ٹھیک ہے ہمارے ہاں عرف ہے کسٹم ہے لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی گاڑی خریدتے ہو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چار بیس کی دے رہا ہوں یہ پانچ دس کی دے رہا ہوں اس کا مطلب یہ پانچ لاکھ دس ہزار ہے ٹھیک ہے اس حد تک یہ معاملہ جائز ہوتا ہے جب آپ ایسی گفتگو کر رہے ہوں جس کے بارے میں اگلے بندے کو پتا ہو لیکن ایسا جب اس قسم کا کوئی عرف نہ ہو میں جو ہے تو یہ کتاب میرے سامنے موبائل میرے سامنے میں اس کے بارے میں اگر کہتا ہوں کہ بھئی یہ میں آپ کو بیس میں دے رہا ہوں تو بیس ہزار بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں بیس لاکھ بھی مراد ہو سکتے ہیں کوئی بھی تو اس کے اندر جو ہے تو اس کی پرائس کے اندر بھی مراد ہو سکتا ہے اسی طرح جو ہے تو اس میں روپے کا فرق ہے روپے ڈالر جب آپ جو ہے تو آج کل تو جس طرح دنیا میں کہتے ہیں نا کہ گلوبل ویلج بن چکی ہے تو اب جو ہے تو آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پر کسی چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں جہاں پر پوری دنیا کے لوگ کرتے ہیں مثلا پاکستان میں اگر آپ بیٹھے ہوئے لیکن آپ کا سکوپ آپ کے ایک سپوئر ایڈیا والوں کے ساتھ بھی ہے یورپ والوں کے ساتھ بھی امریکہ والوں کے ساتھ بھی ہے سب کچھ ہے اب وہاں پر آپ اپنی ایک پرادکٹ رکھیں اور اس کو کہیں کہ بھئی یہ فروخت کے لیے ہے اور اس کی قیمت بیس ہے بیس میں دے رہا ہوں بیس میں دے رہا ہوں دس کا بیس دس کا بیس چل رہا ہے تو اب وہ امریکہ والوں کے لیے وہ ایشو ہے کہ بیس سے مراد کیا بیس روپے مراد ہیں بیس ریال مراد ہیں بیس ڈالر مراد ہیں تو یہ اس کی قیمت کے اندر جہالت ہے اسی طرح چیز ہے کوئی بھی چیز ہے میں موبائل فروخت کر رہا ہوں موبائل کی جب تک آپ مارڈل اس کا نمونہ اس کا ڈمی کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کی اصل سپیسیفائی ہو جائے وہ نہیں ہوگی اس وقت تک اس کے اندر جہالت رہے گی اس میں غرر پھر ultimate result کے اعتبار سے غرر اس طرح سے ظاہر ہوگا کہ اگر آپ نے کہا جی بیس کی دے رہا ہوں اور وہ بندہ اس پر آڑ جائے کہ آپ نے وضع تھوڑی کی تھی میں تو بیس روپے سمجھا تھا ultimate result یعنی یہ جھگڑے کی صورت میں سامنے آسکتا ہے اس کو دھوکہ لگ سکتا ہے غرر کو منع کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے ان وجوہات میں یہ بھی ہے کہ یہ مومن جھگڑے کا باعث منتا ہے جھگڑے کا باعث منتا ہے یہ ایک آدھ نشست میں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ایسی چیزیں جو فریقین کے جھگڑے کا باعث منتی ہوں اس کو شریعت نے مانا کر دیا انہوں کا ہے کہ اس میں فساد پیدا ہو دے بہت بہت شکریہ ہم نے جب پڑھتے تھے فکرہ تو ایک اسطلاح بڑی استعمال مفضی علن نزا مفضی علن نزا جھگڑے کی طرف لے کر جانے والا ہے بہت شکریہ مقدور التسلیم ایک اسطلاح آپ نے شروع میں جب آپ گفتگو کا آغاز کر رہے تھے اس وقت آپ نے استعمال کی جس کا مطلب اگر ترجمہ کی حد تک کیا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے سپرد کرنے جو چیز سپرد کرنے پر جس پر قدرت ہو آپ کو کہ آپ سامنے والے کو فریق کو سپرد کر سکیں یہ کتاب میں فروخت کر رہا ہوں اگر تو مجھے اس پر قدرت ہے کہ جو سبجک میٹر ہے جس کو میں فروخت کر رہا ہوں اس کو سپرد کرنے پر قادر ہوں یہ ترجمہ کی حد تک لیکن ایک تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ مقدور تسلیم کی اسطلاح اور کتنی وسیع ہے اس میں اس کے وضاحت میں اور کیا کیا پہلو آئیں گے ایک تو اس حوالے سے آپ سے مجھے جانا دوسرا یہ ہے کہ حوالگی کی ممکنہ صورتیں کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ کتاب ہے مثال کے دور پر ایک چیز ہے چھوٹی سے میں نے اٹھا کر دے دی بہت ساری چیزیں مثال کے دور پر زمین ہیں تو اب زمین کی بے یہاں ہو رہی ہے زمین پڑھی ہے شاید پاکستان سے بھی باہر گئیں یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تو اس کی حوالگی کی صورت کیا ہوگی اور وہ پھر مقدور تسلیم کیسے کہلائے گی سب پہلو آنپے پلیز کچھ روشنی مقدور تسلیم ترجمہ آپ نے اس کا کر دیا کہ جس کو سپورٹ کر دیا جا سکے جس کی حوالگی ممکن ہو اور وہ بندہ اس کے حوالے کرنے پر قادر بھی ہو بہت سورتوں میں اصول ہے کہ ممکن تو ہوتی ہے لیکن وہ چیز میرے پاس نہیں ہے میں قادر نہیں ہوں کہ اس کو حوالے کر سکوں تو یہ چیز بیسی کے لیے ضروری ہے کہ بھئی میری طرف میں فروخت کرنے والا ہوں تو میں اس کو حوالہ کرنے پر قادر ہونا چاہیے ہوں یہ ہماری بنیادی شرط ہے تو حوالگی کے حوالے سے اس میں دیکھیں جو ایک اگر آسانی کے لیے میں ایک بات کروں کسی حد تک اس کو میں جامعہ بنانے کی کوشش کروں تو حوالگی سے مراد یہ ہے کہ عام حالات میں بغیر کسی ایکسٹرا آرڈنری میند کے ہیں مطلب ہے آپ کو اس چیز کی حوالگی پر کوئی بہت زیادہ میند نہ کرنے پڑتی ہو تب وہ مقدورت تسلیم کہلائے گی اگر ایک چیز آپ فروخت کر رہے ہیں اور اس کی حوالگی میں آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری میند کرنی پڑ رہی ہے تو وہ مقدورت تسلیم نہیں اس میں پھر آگے دو قسم کی سیچویشنز آتی ہیں کہ بھئی آپ ایک ایسی چیز کی فروخت کر رہے ہیں جس کی حوالگی ممکن ہے لیکن فیل وقت اس کے اندر کوئی مانے ہے کوئی ایسی رکاوٹ آئی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ اس کو حوالے کرنے سے کاثر ہیں مثلا آپ نے میرا موبائل تھا وہ کسی شخص نے چوری کر دیا مجھے پتہ ہے کہ چور یہ شخص ہے اور اس حالت میں اپنا موبائل میں فروخت کر رہا ہوں کہ بھئی میرا موبائل ہے میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ میرے پاس اس وقت نہیں چور کے پاس ہے تو اب میں اس کو حوالے کرنے پر قادر نہیں ہوں بیسی کے لئے اگر دیکھا جائے تو لیکن میں بذریعہ قانون اس چور سے حوالہ اس کو مجبور کیا جا سکتے ہیں قانون کے ذریعہ کسی بھی پراسس کے ذریعہ کہ بھئی اس کی چیز کو وہ حوالے کر لیں تو فقہاں نے اس قسم کی سیچویشن میں یہ کہا ہے کہ آپ کی بے درست ہو جائے گی لیکن یہ موقوف ہوگی جب تک وہ حوالے نہیں ہو جاتی اس کے علاوہ اگر وہ چیز بیسیکلی بنیادی طور پر ہی حوالے کرنے کے آپ قابل نہیں ہے اس پر قادر نہیں ہے تو مناقض ہی نہیں ہوگی بھے آپ نے جو ٹرانزیکشن ہے اس کا اعتبار ہی گونی ہوگی اس کا انعقاد نہیں ہوگا اس کا انعقاد موقوف رہے گا اس کی فقہاں نے کئی مثالیں دی ہیں کہ وہ ہوتے ہیں نا ہوز ہوتے ہیں مچھلیوں کے ہوز ہوتے ہیں مچھلیوں جو لوگ فارمنگ گھرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اب اس کے اندر سے ایک شخص نے ایک مچھلی کو پکڑا اور اس کی فروخت کر رہا ہے کہ میں آپ کو فروخت کرتا ہوں ایک کلو کی مچھلی اتنے میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں اور معاملات تے ہو رہے ہیں اور مچھلی اس نے جو ہے تو واپس ہوز میں چھوڑ دی پورے ہوز میں اگرچہ ایک ہی مچھلی ہے تو یہ فیل وقت تو اس کے قادر نہیں ہے اس کے لئے اس کو محنت تھوڑی سی کرنی پڑے گی مچھلی پکڑنی جال شال ڈالنا پڑے گا تو اس صورت میں جو ہے تو اگر اس کو چھوڑ دیتے تو جب تک اس کو دوبارہ پکڑ نہیں لیتا یا سمندر کے کنارے مچھلی اس نے پکڑی ہوئی اور اس مچھلی پہ اس نے معاملات تے کی اور مچھلی دوبارہ سمندر میں چلے گی تو یہ بے منعقید ہی نہیں ہوگی اسی طرح یہ فقہ کی مثالیں یہ پرانے زمانے کی مثالیں آج کے زمانے میں بھی ضائع رہے ہیں پرندہ پکڑا وائے اور وہ اس کو فروخت کرنا چار آئے فروخت کرتے ہیں اور وہ اڑ جاتے ہیں جنگلی پرندہ اب اس کو دوبارہ پکڑنا اس میں نہیں ہے بس میں نہیں یہ کبوتروں کی حوالے سے آج بھی یہ مثال ہو یہ مثالیں چلیں آج کے حوالے سے اس کی میں اگر آج کی نشست میں حلکہ سے اشارہ کروں اس پر ہم آگے کسی جو اس میں بات کریں گے یہ آن لائن مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح فروخت ہوتی ہیں جس میں مقصود ان چیزوں کو حوالے کرنا بھی نہیں ہوتا ان پر کبزہ کرنا بھی نہیں ہوتا آپ کے مختلف ورچل کرنسیز ہیں آپ کا سونے کی خرید و فروخت ایک بڑی حد تک ہوتی ہے اس پر انٹرنیٹ پر اور اس پر مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج میں دو طولے سونہ لے کر اپنے کبزے میں کرلوں اور چار دن بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد جب اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو میں اس کو فروخت کر دوں اب وہ سونہ کہیں ہے یا نہیں ہے باراللہ یہ ایک حق کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی کہ میرے پاس دو طولے سونہ ہے اور اس وقت اس کی قیمت مثلاً ساٹھ ہزار پر طولہ ہے دو مہینے بعد جب پین ستر ہو جائے گی تو میں اس کو فروخت کر دوں گا تو یہ اب اگر آپ اس میں اس کی گہرائی میں جائیں گے اور آپ کسی وقت میں جو بیچنے والے اس کو کہیں گے کہ بھئی میں تو بھئی شادی ہونے والی ہے میری تو مجھے سونا چاہیے تو وہ نہیں بھیج سکے گا کیونکہ اس کی حوالگی پہ اس کو خرچہ زیادہ ہو جائے گا دو بھئی صحیح ہے کیونکہ بیٹھا ہو تو وہ وہاں پہ وہاں سے بھیجنے پہ اس کو زیادہ خرچ ہو جائے گے تو اس میں یہ سب کو پتہ ہے یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس نے لے کر گھر پہ نہیں بیٹھنا ہے خریدنے والے نے بھی اور بھیجنے والے نہیں وہ اوپر ہی رہیں گی ایک سیمبل کے طور پر اس کی نیچے مختلف خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے ناجائز ہے ٹھیک ہے ناجائز بہت شکریہ تو ہماری گفتگو آج جو ابھی تک ہوئی ہے اس میں اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو کیا خلاصہ نکلے گا کن کی نکلوں بات ہوئی ہے ہم نے جو ہے تو مبی کی اسی مبی کے خصوصیات کے اوپر ہی بات جاری رکھی ہے گزشتہ نشستوں کے ساتھ تسلسل کی صورت میں اور آج کی نشست میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ مبی ایسی ہونی چاہیے جو حوالہ کرنے کے قابل ہو جس کو آپ حوالہ کر سکیں اور دوسرا اس کے اندر پر غرر کا پہلو آ جاتا ہے کیونکہ اگر ایک چیز آپ حوالہ کرنے پر قادر نہیں ہیں اور اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اس میں غرر آ جائے گا اس میں جو ہے تو غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ یہ چیز مجھے ملے گی بھی یا نہیں ملے گی کس کیفیت میں ملے گی جو کیفیت مجھے بتلائے گی اسی کیفیت میں ملے گی اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں غیر یقینی سیچویشن آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اور جہاں پر بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس میں غرر آتا ہے اور غرر جو ہے تو ناجائز ہے شریعت نے اس کو ناجائز کہا ہے اور اس کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جھگڑے اور نزا کا سبب بنتا ہے ٹھیک بہت بشکر مقدورت تسلیم پہ میں نے بات کی اس اسطلاح پر بھی بات ہوئی ہے آخر میں مقدورت تسلیم مقدورت تسلیم پہ آپ کے ایک سوال کا جو آپ رہ گیا کہ مقدورت تسلیم کی مختلف چیزوں میں کیا کیفیات ہوں گی آپ نے زمین کی ایکزامپل دی کہ ایک کتاب تو آپ اٹھا کے حوالے کر سکتے ہیں اور زمین کو اٹھا کے حوالے کرنا دیکھیں مقدورت تسلیم حوالگی ہے نا کسی دوسرے کے حوالے کرنا میں ہم دیکھیں گے بنیائی طور پر ہم اپنے اردگرد کے ماحول کو اپنی مارکٹ کو دیکھیں گے کہ ہماری مارکٹ میں اس چیز کو کب کہا جاتے کہ یہ حوالے ہو گیا زمین ہے زمین کی ریجسٹری ہے اس کے کاغذات اگر دوسری شخص کو دے دیے جائیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے حوالے کرنے کی ایک شکل ہے گاڑی ہے گاڑی میں جو ہے تو گاڑی کی فیزیکل اس کے ساتھ ساتھ حوالگی کے ساتھ ساتھ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ دینا چابی دینا گھر کی چابی دینا گھر پہ وہ کئی جگہوں پہ یہ روایت چر ہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ اب گھر آپ کے حوالے اس پہ اپنا تعلیٰ لگا دو اب جب اگر دوسری کا تعلیٰ لگ جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے حوالے تو یہ بیسیکلی ہم لے کر جائیں گے اس کا تعلقوں کا ہماری جو روایات ہیں مختلف مارکٹس کی روایات زمین کی مارکٹ میں اس کی روایات کو دیکھا جائے گا بیلڈنگز کی مارکٹ میں اس کی روایات کو دیکھا جائے گا اور یہ علاقوں کے اعتباس سے مختلف ہو سکتی ہے ممالک کے اعتباس سے مختلف ہو سکتی ہے بعض لوگ کسی انداز سے کرتے ہیں بعض لوگ کسی انداز سے کرتے ہیں بہت شکریہ اس میں بنائی طور پر یہ بہت ہے بہت شکریہ آج کی نشست ہماری جو آج کا خاص سپیسیفک عنوان تھا اس پر بات ہوئی ہے ایک پروپوزل ہے اور وہ یہ ہے کہ پروپوزل پتنے میں نے کیوں کہا ہے لیکن بارال یہ فیڈ بیک کی صورت میں بھی یہ بڑی مربانی ہے لوگوں کی کہ وہ اتنی توجہ دیتے ہیں پروگرام کو الحمدللہ تو مجھے خاص طور پر فرمایش آئی ہے کہ مفتی سمان اکبر صاحب سے کہیں کہ ابھی چونکہ یہ زمین کی بات ہو رہی تھی پلاٹ اشلاٹ ہوں گی تو یہ جو سٹیٹ ایجنسیز ہیں پروپرٹی کا جو کام بیسیکلی جن کا کام ہوتا ہے ایجنسیز کا تو اس کے حوالے سے خاص ایک پروگرام کریں ہمارے لیے ہماری رہنمائی کے لیے کہ یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے اس وقت پاکستان میں اگر ہم پاکستان ہی کی بات کریں اوورال بھی ظاہر پوری دنیا میں یعنی یہ وہ مارکیٹ ہے جس نے لوگوں کو زیرو سے ہیرو بنایا ہے لمحوں میں ظاہر ہے تو لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اتنی انوالمنٹ ہے لوگوں کی ہر دوسرا بندہ جس کو اور کوئی روزگار نہیں ملتا ظاہرے وہ پروپرٹی میں انوالو ہے ایجنٹ بناوا ہے اور پتنی ان کے ایک رمبا چوڑا سسٹم ہے آپ جانتے ہیں انویسمنٹ کی دنیا میں اس کا نام یہ ریال اسٹریٹ ریال اسٹریٹ کہ بھئی حقیقی انویسمنٹ تو ہے ہی اس میں ہے ہی اس میں اب یہ لوگوں کی رائے ہے اور تو آپ کیا آناؤنس کریں گے اگر ہم اگلی نشہ یہ جو سلسلہ ہمارا یہ تو ابھی چلے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کی اس رائے کا احترام کرتے ہوئے اگلی نشہ ہم اسی ریال اسٹریٹ کے اس پر کر لیں اس کا ایک جو پورا اسٹرکچر ہے اس پر بات کر لیں کہ کہاں کہاں پرابلمز ہیں کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے کن کن چیزوں سے بچنا ہے کن کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اوورال پورا ایک رہنمائی کا ایک پورا سلسلہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا تو کیا خیال ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اگلی یا اس سے اگلی نشست تھوڑا سا مارجن رکھنا چاہیے مجھے بھی دیں تھوڑا سا اگلی یا اس سے اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس حوالے سے کر لیں کیونکہ یہ والا موضوع یہ ابھی اتشنا ہے اس میں تھوڑی سی اور گفت بہت شکریہ ناظرین محمد میں نے اپنا پیغام جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ آڈینس اور سپیکر کے درمانے پل کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو میں اتنے ہی کر سکتا ہوں آن ائر میں نے آپ کو پیغام پہنچا دیا موضوع صاحب کو انشاءاللہ لزیز ہم بھی انہیں مجبور کریں گے اور یہ واقعہ تینے ایک بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اگلی یا پھر بکور موضوع صاحب سے اس سے اگلی نشست سریعت انشاءاللہ نہیں ہوگا تو آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح سے آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے ہیں تو اسی طرح سے نواز دے رہیے اپنے فیڈ بیک سے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کسی اور ٹاپک پہ بھی خاص طور پر بات ہونی چاہیے جو آپ کے ذہن میں ہے تو بھی آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں کومنٹس بہار میں انشاءاللہ لزیز احترام ہے آپ کی رائے کا ہمیں اشاءاللہ خیال کریں گے پورا پورا کیونکہ ظاہر ہے آپ ہی کے لیے یہ سب سلسلے سجائے جاتے ہیں اجازت دیجئے اگلی نشستہ کے لیے اللہ حافظ